کفرِ حسنہ اور یہ کفرِ سیعہ ہے مطلعہ یہ برا کفر ہے اچھا کفر ہے یہ کیسے ہو سکتا یہ حرام چیز ہیں سب ٹھیک ہے تو بیدتِ حسنہ اور بیدتِ سیعہ اچھی اور بری بیدت نہیں ہوتی کچھ یہ سرے سیعہ عمل سنت ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس معاملے احتیاط کرنا چاہیے اب بھائی نے کہا کہ کسی نے ان کو ایک وجہ دی کہ آزادی کے بات لوگوں کو وہ تھا دیکھئے اجتماعی دعا کو کرنا ہے کر سکتے ہیں کہاں کہاں وہ سننے آپ وہاں کی جب جمعہ کی خطبے میں خطیب جو دعا کرے مختدی آمین بول سکتا ہے یہ اجتماعی دعا ہے سنت سے ثابت عیدین کے خطبے میں جب امام دعا کرتا ہے خطیب تو وہاں آپ آمین کہہ سکتے ہیں وہاں تو سب چپی لاغے بٹھے ہوئے جمعہ خطبے دعا کر رہا سب بٹھے کس کو معلوم نہیں دعا ہے وہ ثابت ہے عیدین کے خطبوں میں اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں اگر تم میں سے عورتیں حائضہ بھی ہو تو جو ہے عیدگاہ ضرور آئے عورتوں نے کہا اللہ کے رسول حائضہ عورتوں نے نماز نہیں پڑ سکتی تو کہاں نماز نہیں پڑ سکتی تو کیا ہوا مسلمانوں کے دعا میں تو شریک ہو جہاں بولا گیا حائضہ کو بھی کہا گیا جاؤں وہاں تو بن کر دیا آپ نے عیدگاہ میں کوئی انتظام نہیں مزید میں انتظام نہیں تو جمعہ کے خطبے میں اجتماعی دعا عیدین کی خطبے میں اجتماعی دعا نماز استسقہ میں آپ اجتماعی دعا کر سنت سے ثابت ہے یہ ایسی طرح اگر کوئی بڑی مسئبات کوئی آفات کوئی پریشانی امت میں ہو تو فرض نماز میں آپ دعا کر سکتے اجتماعی معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قوم نے ستر خرہ ستر صحابہ عالم دین جو دین کا علم رکھتے تھے بلایا کہاں ہم اسلام سکھنا ہے اور شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں چالیس دن تک بدعا دی ان کو دعا دعا ہی ہوتی ہے مطلب بری دعا تو آپ فرض نماز کے اندر کیجئے کرنا ہے تو عیدین کے خطبوں میں کیجئے آپ جمعہ کا خطبہ آپ کے لئے ہے نماز استسقہ آپ کے لئے اور اس کے علاوہ اجتماع کہیں بھی مسلمان جمع دو چار اور کہہ دے اللہ معاف کرے بھائی اس کو آمین بلتی جاؤں کیا مسئلہ لیکن خاص طور سے ایک جگہ بیٹھ کر نماز کے بعد وہ ذکر و اسکار جو سننہ سے ثابت ہے وہ سب ترک کر کے دعایں چل رہی ہیں دعا ہوئی ہاتھ پہرے اٹھ کے چلے گئے ارے ذکر و اسکار کہاں ہیں آپ سلم دائمی پوری زندگی ذکر و اسکار کرتے ہیں نماز کے لئے وہ تو پورے غائب ہے اور آپ نے ایک نئی چیز اجاز کر دی اس کے لئے سے ذکر و اسکار غائب ہوگا تو یاد رکھئے اس معاملے میں یہ سننہ سے ثابت نہیں ہے آپ انفرادی کیجئے اپنی دعا کیجئے اور جب آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ میں کیجئے آپ کو جو زبان آتی کیجئے جتنے یاد ہو عربی میں کیجئے جتنے یاد نہ ہو اپنی حاجت رکھیے اللہ کے سامنے اس لئے کہ ہر شخص کا ہر فرد کا مسئلہ لگ ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت رکھے اور انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اس کو اس کا جواب دیں گا